ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ کا بتا ہوا اوپو اے سیبن کے ٹیسٹ ایکشن کے بارے میں تو یہ ہمارا ڈسپلی کنیکٹر ہے تو یہ اس کی کچھ سپلائیاں ہیں تو اس کو آپ کو بھی پرینج پر رکھ کر اس کے آپ کو سپلائیاں کو ریڈنگ لینے نہ ہے اور یہ سپلائی یہاں سے سیدھا نکل کر وہ آگے کہاں پہ گئی ہے یہ والی یہ چار لائن آپ کو میں چیک کراتا ہوں تو یہ ہماری چار لائن ہے وہ آگے کہاں پہ گئی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی سکتے ہیں ہماری یہ چار جو لائن ہے یہ لائن ہمارا سیدھا سی پی کے اندر جا رہی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں سے نکل کر اور جو بچی ہوئی جو دو لائن ہے وہ آپ کو میں چیک کر رہا ہوں تو یہ ہمارے جو بچی ہوئی دو لائن ہے ہماری یہ تو یہ ہماری یہاں پہ بولٹیج کی لائن اور ایک یہ انیویل جو انٹ کے سپلائی ہوتی ہے تو یہ سپلائی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والی سپلائی ہے ہماری یہ سپلائی ہیں ہاں سے سیدھا نکل کر وہ آگے کام پر گئی ہے تو وہ آپ کو چیک کراتا ہوں میں بھی یہ والی یہ جو سپلائی ہیں ہماری یہ والی دونوں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں سپلائی دوستو ہماری یہاں پر سیپیو کے اندر آئی ہوئی ہے یہ ریشیٹ لائن ہے تو یہ ریشیٹ لائن لکھا ہے اور جو ہماری یہ والی سپلائی تھی یہ والی یہ انٹ لائن کی یہ دوستو یہ بھی ہمارے سی پیو کے اندر ہی آئی ہوئی ہے وہاں سے سیدھا نکل کر اور جو ہماری بولٹیج کی لائن ہوتی ہے جو کی یہ والی دیکھ سکتے ہیں بیریج لائن 1.8 بولٹیج آتا ہے اس پہ تو یہ جو بولٹیج لائن میں ہاں پہ کچھ کمپوننٹ ہے اور یہ بولٹیج لائن ہماری بہت مہت پورا ہوتی ہے اگر یہ بولٹیج نہ ملے تو ہمارا ٹچ نہیں چلے گا تو یہ 1.8 ہمارا اس آئی سی سے ملنا دیکھ سکتے ہیں اور یہ سپلائی ہمارا جو بولٹیج ہے اس کیپسٹر پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے دیکھنے کو تو یہاں پہ بھی آپ کو چیک کر لینا ہے کہ یہ بارے ہماری کمپوننٹ میسنگ ہونے کے کارنٹ میں ہمارا ٹچ نہیں کرتا ہے ڈھینکیو